گانڈپور کے وعدے کے اس کی وجہ سے تم وزیراللہ بنے ہو وانا آپ کی کیا حیثیت تھی دیکھو نا سات مینے پہلے آپ پارٹی میں آئے ہیں آپ کا اپنا سیٹکن فرمنی تھا یہ انہوں نے قرائے کے جنرٹر لائے ہیں پتہ نہیں کتنے کروڑ اور تقریب آپ کے قریب پیمنٹ کیا ہے بجلی کی دردی ہے اتنے میں تو انہوں نے جنرٹر خرید سکتے تھے کیا پلستان میں کوئی لیس ہمارے کسی جی بی کے بندے کو دیتا ہے کیا پنجاب میں کسی ہمارے جی بی کے بندے کے باس کوئی لیس ہے ہم پہلے پی ٹی آئی کے خلاف تھا کیونکہ انہوں نے میں گائی کہ آپ نون لیکی حکومت آئی انہوں نے تو جو انہوں نے ساڑھے تین سال چار سال میں نہیں کہ انہوں نے ایک مہینے میں کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئے میں پروگرام ہے ٹاکرا اور ٹاکرا میں آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں سابق صوبائی وزیر بلدیاد میجر ریٹائر محمد عمین خان سار آپ کو ہیلکم کرتے ہیں بہت شکریہ یہ آرمی سے سیاست نون لیک پھر نون لیک سے پی ٹی آئی اور اب پی ٹی آئی کے ساتھ اخلافات سار تھوڑا سپس منظر ہوتا دیں کہ یہ سیاست کا شوق پھر نون لیک کو چھوڑ دینا پھر پی ٹی آئی اور اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایمان بھائی میں آپ کا اور آپ کے اس چینل کا ایمان کا مشکور ہوں ہمیں اپنے پاس آکے اپنے خیالات کے ظاہر کا موقع فرام کرتے رہتے ہیں یہ سیاست بندر کے اندر ایک ان بیلڈ جیس ہوتا ہے سیاست اور فوج مختلف چیزیں ہم جب سرودن تھے اس وقت سے سماجی خدمات کا شوق تھا اور کرتے رہے ہیں یہ کماندہ خاندانی جو ہے وہ وہ ہے تو باقی خیر اس طرح دانہ پانی تھا پھوج میں روزگار کے سلسلے میں گیا تھا وہاں جو بھی تھا وہ سروس کرنے کے بعد جی میں دس میں ریٹائر ہو گیا پھر جی بی پہ پہلے وہ پا مندی دو سال کی نہیں تھی پھر وہ بعد میں وہ لاغو ہو گیا تو اس کے بعد دوہزر بارہ میں جب وہ ختم ہو گیا تو اس وقت میں نے پھر پی ایمان جوائن کیا تھا اس کے بعد سے پھر جی پھر میں دوہزر پندرہ میں مجھے پی ایمانل نے ٹیکنو کریڈ کی نشاست میں منتخب کیا پھر میں پہلے مانے سیکٹری بنا پھر پھر دوہزر بیس میں ہمارا دیپ ٹیکنور ختم ہوا پھر جو ہے مجھے انہوں نے ٹیکٹ نہیں دیا اور پھر کچھ ایسے بھالات واقعات تھے کہ میں نے پھر پی ٹائی کو سپورٹ کیا اچھا جی الیکشن چیک ہوئی آفتہ پہلے میں پھٹائی کو سپورٹ کو ہونے کے لئے کیا کوئی نظریاتی طور پہ امران خان اچھے لگے اتنا چھے تو نہیں لگے تھے لیکن بس یہ دکھو نا دکھو نا دکھو نا دکھو یہ مطلب کچھ حل کے کہ ہمارے لوگ ایک سائکی ہے ہمارے لوگ ایک سائکی ہیں ہمارے لوگ ہیں تو آپ وہاں جائیں گے تو ایکزیر لی یہ ہمارے لوگوں کی چھوڑ بٹ سے تعلق ہے جی ہمارا چھوڑ بٹ سے گانچے کے تحصیل چھوڑ بٹ اپنی سابڈیوجن نیالا کے پاس سے تو اسے تو لوگوں کی بخواہش ہوتی ہے اور ہمارے جی بی کے لوگوں کی سائکی ہوتی ہے کہ پیٹر گورنمنٹ کے ساتھ تھوڑا سا ان کے ساتھ انکلائن ہوتا ہے کیونکہ دیکھو نا جس طرح سے فل ملے اس کے طرف بندہ جو ہے وہ زیادہ رجوع کرتا ہے رجوع کرتا ہے تو خیر کچھ اس طرح کے حالات تو واقعات ہو گئے تھے کہ میرا اپنا جو ہے وہ کوئی پوزیشن جدنے کے اس میں نہیں آ رہا تھا تو خیر میں اس کے ساتھ پٹی آئی کے ساتھ اور پٹی آئی کے جو میرے ساتھ اس وعدہ کیا تھا بڑے چار محتبر جو رہنما تھے جس میں علیہ امین گنڈپور فیڈر منسٹر اس کے بعد جو ہے ارسل چودی راستداد صاحب سینئر نائب صدر کرنل امان اللہ ان کا حافظ سیکرٹری اور اس کے بعد جو ہے صحف اللہ نیازی صاحب ان کے چیف انگرد ان چاروں نے وعدہ کیا اب یہ سارے غائب ہیں اب یہ سارے غائب ہیں اور پھر ان کے وعدے کو یہ چیف منیٹر صاحب نے انہوں نے نہیں کیا انہوں نے بس وعدہ یہ کیا تھا آپ کو ہم کسی بھی ایک سٹیبل پوست پر آجیس کریں گے ایڈوائزر کوارنیٹر کہیں بھی آجیس کریں گے یہ وعدہ کیا تھا سپیسپک کوئی بتایا نہیں تھا سپیشل کوارنیٹر انہوں نے شمس الدین صاحب کو لیا وہاں سے انہوں نے دیا اور پھر بعد میں ان کو ٹکٹ بھی دیا پھر ان کو ہارے یہ پی ٹی آئی والوں کے آپ کو میں نے بتایا نا کی دیکھو جس کو ٹکٹ دیتا ہے تو اس کو کسی بھی پارٹی میں بعد میں کوئی اہدہ بہت کم ایسے ہوتا ہے لیکن انہوں نے سارے ہارے ان میں بانٹے یہاں پہ یہ روایت ہے کہ وہ پہلے ٹکٹ بھی دیتے ہیں ہارتے ہیں ہوسلا فضائی ہوتا ہے بعد میں ایک دفعہ میں نے آپ کے وزیرالہ خالد خوشیزہ کو ریمائن کر آیا کہ مجھے میرے ساتھ اس طرح اس طرح ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا اور گنڈپور صاحب نے تو اس نے کہا گنڈپور صاحب نے تو پورے جی بی کے ساتھ وعدہ کیا ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہا گنڈپور کے وعدے کے اس کی وجہ سے تم وزیرالہ بنے ہو وانہ آپ کی کیا حیثیت تھی گنڈپور خلاف نہیں تھا بس اس نے جو بھی اس نے بنایا ہے تو خیر گنڈپور نہ چاہتے تو کبھی نہ بنتے پھر اس نے خان صاحب نے شاید اس کے اپروال دیتے گنڈپور نے تو پتولہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا پتولہ پہ ہاتھ رکھو گا لیکن پھر بھی خان صاحب نے جب اس کے اپروال دیا ہے تو پھر اس نے تاول تو ساتھ کیا ہے گنڈپور اس وقت یہاں آکے کمپین نہ چلاتے لوگوں کے ساتھ اس طرح مرامنہ کرتے اور جو حکومت بنی ہے تو اس میں ایٹی پرسنٹ کنٹریبیشن تو گنڈپور کی ہے اب پی ٹائی میں ہے نہیں ہے میں نے پی ٹائی چھوڑا بھی نہیں ہے اور پی ٹائی میں ہوں بھی نہیں مکمل طور پہ بھی نہیں ہے جی جی بالکل میں آپ کو بتا ہے میں حقیقت بسند آدمی ہوں میں وہ چھپتے بھی نہیں ہوں میں اللہ کے سوا کسے دھرتا بھی نہیں ہوں جو بولتا بھی نہیں ہوں کیونکہ انہوں نے اتنے جو عرصہ گزرا ہے اس میں مایوس کیا اہدہ آپ کو نہ دیکھیں مایوس کیا دونوں ایک اہدہ نہ دینا وعدہ خلافی سے بڑا اور کوئی چیز ہو سکتا ہے آپ وہ کدھر غائب ہیں کم از کم یہ تو بتا سکتا ہے اس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا کمیٹمنٹ کیا تھا لیکن وہ بھی نہیں کیا دوسری طرف آپ کر کر گی دیکھو اب اس حراتحال میں پرسوں میں آ رہا تھا ایک گھنٹہ حرم اس میں میں روکا چلو میں تو ادھر کا لوکل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں بیٹھ سکتا ہوں ٹورسٹ درجنوں کے ساتھ سے گاریاں تھی لوکا کے منتیں کر رہے تھے خواتین بچے یار دکھونا آپ کیا علاقے کے لئے کوئی تاثور دے رہے ہیں یہاں کوئی گورنمنٹ کہیں گا آپ کو نظر آتا ہے اس گلگیت میں دیکھو کتنے جگہ پر گاریاں بند ہیں ہندہ جانے کے لئے ادھر آپ کو بتا ہے نصراباد میں بند ہیں یہاں پر جگہ جگہ لوگوں کے لئے تقریبات ہیں گورنمنٹ کی در ہے یہاں دیکھو ان کے جائز مطالبات حال ہونا چاہیے اگر یہ لوگ بے گناہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسیران والا مطالبہ جائز ہے اب مجھے اسیران کا جو ہے کیونکہ میں کبھی کسی درنے میں گیا ہونا میں نے بات چیت کی ہے لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کا سانس کیا ہے لیکن اگر یہ بے گناہ ہے تو ان کو فل فورج آنے ہو چاہیے اگر یہ بے گناہ ہے تو ان کو فل فورج ہونا چاہیے کیوں میں کہتا ہوں زیادتی انسان تو چھوڑو جانور کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے وہ مسئلہ یہ چیزوں تو بات کے بات ہے وہ تو چلتا رہا ہے لیکن اب نصر آباد والوں کا یار دیکھو وہی ٹرمز ان کنڈیشن پہ اگر لوکل آتے ہیں تو لوکل کو پریفرنس کرنا چاہیے آپ بجائے ادھر سے کئے اور سے کیا پلستان میں کوئی لیس ہمارے کسی جی بی کے بندے کو دیتا ہے کیا پنجام میں کسی ہمارے جی بی کے بندے کے پاس کوئی لیس ہے تو ہمارے گلگبتان کیا کوئی ایسا ہے کہ لوٹ مارکی ہوا ہے کہ وہاں سے لوگ آکے یہاں پر نصر آباد کا تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ جائز طرقے سے دیں پھر بھی کہت ہم قبول کریں گے جو لیس اس کو دی گئی ہے وہاں پہ آور لیپنگ ہوگی بہرحال یہ ایشو ان کا ہے میرے بخصہ دیا ہے تو ابھی دوبارہ سر آپ کے بلتستان گورنمنٹ کہاں ہے سر گورنمنٹ نہیں ہے جا کے بعد چیت کریں ان کا مسئلہ حال کریں یا دیکھو نہیں یا پبلک کا مسئلہ میں آپ ہم جی بی والے ہمیں چاہیے نا ہم گورنمنٹ کو ڈونڈے کوئی اشتہار دیں کوئی تلاش گمشدہ کوئی تصویروں کے ساتھ تصاویر تو سب کی ہے نا بلکل ہے تو کوئی آپ سپانسر کریں سر اخبارات پر کوئی اشتہار میں آپ حکم کرو میں تعبیدار ہوں آپ پہ چینل پہ میں سپانسر کرتا ہوں آپ مجھے چینل بھی چھاپتے ہیں میں بارات چینل بھی چھاپتے ہیں بلکل صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل یہ ایک دفعہ وہ منسٹرز کے بلکل دیکھونا لوگوں سے ووڈ لیے ہوئے ہیں لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لئے آپ کو صرف اپنے تنخواہ مراعات اور گاڑیاں وہ تو چھے سو پیسند ان کے لئے نہیں ہے چلو یہ بھی کریں ٹھیک ہے لیکن کم از کم عوام کی مسائل کو تو حل کرے وہ بندہ آئیں بیٹھیں دیکھیں دیکھو مطلب لاوارش تو علاقے کو مت چھوڑیں اب آج بجلی نیاز کر دوں میں ہر محلے میں بجلی پانی کے لئے لوگ حجاز چیلے خواتین بچے روڑوں پہ ہیں سردوں پہ ہیں ایک خرب اور انیس عرب کا بجٹ دے رہے ہیں اہداد و شمار بتارے کہ ہمارا بجٹ جی بی کا چودہ لاکہ عوام کے لئے ایک خرب انیس عرب بجٹ پیش دیکھیں یہ انہوں نے قرائے کے جنیٹر لائے ہیں پتہ نہیں کتنے کروڑ اور تقریبہ آپ کے قریب پیمنٹ کیا ہے بجلی کدھر دی ہے اتنے میں تو اتنے جنیٹر خرید سکتے تھے یہ کسی بندے کو مخصوص بندوں کو نوازنے کے لئے جتنی بھی کرپشن کریں عربوں کی کریں کھربوں کی کریں سر یہاں ان کو پوچھنے والے کون ہے نیب ختم ہو گیا ہے ایف آئے ختم ہے میں حیران ہوں انٹی کرپشن ختم ہے اس طرح تو پھر یہ علاقہ اور ملک چلے گا نہیں صبح کا چیف ایکزیکٹو کسی سے پوچھتا نہیں ہے کئی پوچھنے تھے دفتروں میں گیارہ بجے لوگ نہیں آتے اگر ایک گھنٹے کا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں میں اپنا تجربے کی بات کروں ایک گھنٹے کا جو کام ہے نا وہ مہنوں تک حل نہیں ہوتے انٹیشن جو ہے وہ بے لگام ہے دفتروں میں سالہ یارہ بارہ بارہ تک آدھرات جو ہے تشریف بھی لاتے ہیں کوئی پوچھنے والے نہیں پوچھنے والے پھر اگر صوبائی حکومت یہ اوامین و مہیندیس سیاستدار نہیں پوچھ رہے پھر سی ایم کو پوچھنا سی ایس کو پوچھنے چاہیے سی ایس ادھر بیٹھا ہوا گلگت میں اس کو کیا پتا گھانچے کا آپ سر کس ٹائم پہ آتے ہیں اس کو کیا پتا سکردو کا آپ سر کس ٹائم پہ دفتر آتے ہیں اور دوسرے جگوں کا اس کو کیا پتا ہے اس کو دیکھو نا وہ پتا ہونی ہے بات ہے چیپ ایکزیکٹو کی دیکھو نا زمداری ساری اس کی ہے اس کا کام ہے پالیسی دینا گولنر کس کو بنا رہے تھا کوئی آپ کے پاس آپ بھی اندر کے معاملات میں بڑے ہیں میرے بھائی میرے پتہ نہیں کہ میجر کیا ہے اس کا جو باہر لندن میں بیٹھ کے کوئی آپ کے آرمی کا ریٹائرڈ ایک میجر وہ ویڈیو لاؤگز کرتا ہے وہ کہتا جی کہ اندر سے مجھے خبریں ملتی ہیں فوج سے وہ بندہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بندہ کیا نامی سر اس کا راجہ کوئی ہے نام میں بھی ملک ہے لیکن وہ جالی بندہ ہے وہ جو ہے ایک ڈسگرنٹل بندہ ہے اس کو فوج نے تھرون آؤٹ کیا تھا اسی طرح کے بہت سارے کیشس میں اچھا اچھا وہ منائزنگ پہ نکرز کے اس پہ وہ جالی ایک دفعہ اس کا جنرل پاشا بن کے اس کے وہ چل رہا ہے اچھا حالانکہ جنرل پاشا کو تو میں جانتا ہوں وہ تو ایسے کبھی بھی پیشوار ٹائپ ہے وہ پیٹ بندہ ہے اور ڈسگرنٹل بندہ ہے دو نمبر آدمی ہے اس کے سارے غلط ہیں وہ جو بچ کہتا ہے کیونکہ تو آپ کے کورس کا تو نہیں ہے وہ نہیں 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 میرے کورس کا نہیں ہے اللہ کے پیدل سے وہ میں اس کو صرف جانتا ہوں میرے گروپ کا ہے کیونکہ اس کا تعلق بھی ایف ایف سے ہے میں بھی ایف ایف سے ہوں لیکن یہ سارے جو باتیں کرتا ہے سب وہ غلط کرتا ہے اور وہ جو ہے دیکھو فوج کے دارہ ہے اگر اس ملک میں فوج نہ ہو فوج کی وجہ سے تو آپ کو پتہ یہ ہے پاکستان کا عراق اور اس کی فوج ہے تھوڑی سی بھی پرزور ہوگی بلکل ہوتا ہے تو خیر وہ چیزیں لیکن گورنر کے لئے میں نے جو سنا ہے پہلے میں دشاہ صاحب کے لوگ کے ہو گیا تھا بیش میں بیمار ہو گیا اگر نون لینک کا بنا تو اس میں دو تین نام ہیں ہمارے راجہ نظیم راجہ نظیم العمین صاحب آپ کے علاقے سے ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں بننگ تابان صاحب کا یہاں سے نام شام تو نہیں گیا لیکن اس کے اپنے ذاتی تعلقات پر اوپر اس کا نام بھی چل رہا ہے نام چل رہا ہے اچھا پیپلز پارٹی صاحب کے بشیر صاحب جو چلا سے ہے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں موسیٰ صاحب کا نام چل رہا ہے موسیٰ صاحب کا میرے اس میں نہیں ہے میرے لسٹ میں نہیں ہے میرے حساب میں نہیں ہے اور اس کے بعد کوشش تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں لیکن میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں بشیر ہے اگر بشیر کوشش کر رہے ہیں وہ پریڈیم بھیسنہ کر دیئے کہ پیپلز پارٹی بشیر ہوگا مہدی شاہ صاحب اگر بیمار نہ ہو تو چاہید وہ اوزگا ہو جاتا فیوریٹ تھا کیونکہ بلاول صاحب نے کہا تھا انکل کو بنانا ہے بلکل کلیر ہو چکا تھا اور میرے شاہ صاحب نے جو شاہ علاز ان کے نام کر دیا ہے بلکل بلکل وہ کر دیا ہے باقی یہ ہے کہ شاید طابان صاحب کا بھی چاہت سے ہمارے بزرگ اچھا دمی ہے بلکل باٹی کے لیے بہت خاص کام نہیں کیا وہاں پہ کام کرنا چاہے تھا ان کو پورا کجی کام بلکستان میں بلکل تک پہنچے نا اس کا طابان صاحب کا کام تھا بلکستان نے سارے معاملات اس کے آپ تھے طابان صاحب تھے فیدہ امد ناشاد تھے بڑے بڑے لیکن حفیظ صاحب نے ڈیولیمنٹ کے اس سائیڈ پر فوکس رکھا لیکن اس نے پارٹی کو اور میمبروں کو بلکل ون من شو کرتا رہا ان سب کو کارنر کر کے رکھا آج ہوں اس کے خماز بغت رہے ہیں اس سے تو خالد خونسی صاحب نے کافی حد تک اپنے منسٹرز کو میمبروں کو امپاور کیا ہوا ہے وہ کم از کم اعتماد نہیں خمی صاحب نہیں وہ منسٹرز سے نہیں پوچھتے ون من شو کرتا تھا میں اس کے پاس دو تین دبعہ اسی دوران ہی لڑ چکا ہوں کہ وہ تو بلکل ہی منسٹروں کو بلکہ بتایا ہوا تھا سیکٹریز کو ان کو کی منسٹر کرپسن کرتے ہیں میمبر کرپسن کرتے ہیں ان کے بات نہیں سننا بس میرا جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں اگلی منزل اگلی منزل پی ٹی آئی سوری پی ایم ایل این نہیں ہے آپ کی دیکھو جی آپ کو شاید آم نے سنا ہو گیا ہمارا ایک ہے جی باپ پارٹی میں اس میں ہوں جس میں ہمارے گانچے سے ایرائیم سرائیس بلکتان نے ابھی گلگت لیول پر بھی آگیا ہے گلگت بلکتان آمی پارٹی یہاں گلگت سے ہمارے پاس ڈاکٹر اقبال صاحب ہے آمینان صاحب ہے ہمارے پاس سنائی صاحب ہے کچو امتیاز صاحب ہے اقبال حسن صاحب ہے تو آپ کہیں آپ کی پارٹی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے نظر آئے گی وقت آنے پر آئے گا اس سے نہیں ہم پہلے کیا ایدھا ڈاکٹر اقبال صاحب ہے آسطور سے بھی ہمارے پاس بندے ہیں تو آپ جی بی لیول پر دیکھو ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے پارٹی کی پر پرام سے کریں ہو سکتا ہے ہم کہ وہ فاق کی کوئی پارٹی کے ساتھ کوئی آچھا الائنس بھی ہو سکتا ہم ان کے ساتھ نہیں بقیادہ اس میں شامل بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ چانس آپ پیپلز پارٹی میں جائیں گے آہ دیکھو پی ٹی آئے آپ کتنے نام آپ لے رہے ہیں آپ سب نے پی ٹی آئے اور پی ملن کو آزمایا ہوا آزمایا ہوا ہے میں آپ کو ایک بات کچھ جو پارٹی وہ پیپلز پارٹی ہے آہ آپ لوگ نہ لوگ بھی پی ملن سے اور پی ٹی آئی سے تغریباً مایوس ہو چکے ہیں کیونکہ کہ ابھی پہلے پی ٹی آئی کے خلاف تھا کیونکہ انہوں نے مہنگائی کیا آپ نون لے کی حکومت آئی انہوں نے تو جو انہوں نے سارے تین سال چار سال میں نہیں کہ انہوں نے ایک مہنے میں کر دیا انہوں نے مہنگائی کے مزے چکھا دیا کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے آپ کے پسینے بتا رہے ہیں کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے تو آپ عوام کے بھی لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا رجحان آپ پیپلز پارٹی کو اگر پازماؤ اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا یہ بھی تھوڑا اندازہ ہو جائے گا ویسے بھی ہمارے علاقے میں ان کے تھوڑا سے وہ ہے احسانات بلاول کو پر بھی تو ہاتھ رکھا جا رہا ہے بلاول کو بھی تو آگے لے کے لائے جا رہا ہے نہیں بلاول دیکھو نیا خون ہے نیا جذبہ ہے اس میں کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے کلین بندہ ہے دیکھو ینگ بندہ ہے انرجیٹک ہے شاید وہ کچھ بہتر کر سکے عوام کے لئے گانچے کا کوئی ایک مسئلہ سب سے اہم مسئلہ جو ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کیا حل نہیں ہوا گانچے کا سب سے اہم مسئلہ تو آپ چاہتے تھے یار یہ مسئلہ حال ہو کوئی روڈ کوئی ہوسپیٹل گانچے میں سب سے اہم مسئلہ ہمارا شایرہ گانچے ہیں یوسکاردو سے خپولو کو جو روڈ جاتا ہے اس وقت وہ ٹوٹ پھوڑ کا شکار ہے اس پہ آپ چاہتے کیوں بن جائے وہ ہے تو ہمارے ابھی یہ دکھونا ہر جگہ پر اگر وہ شایرہ گانچے اگر آسطور تو شایرہ گانچے فاصلہ کتنا ہوگا سر اینڈٹ کلومیٹر نائنٹی کلومیٹر تو کتنا فاصلہ رہ جائے گا اگر وہ بلکل ساب ستر جائے ساب سترہ ہو جاتا ہے ساب سترہ ہو جاتا ہے ایک گھنٹے میں سوا گھنٹے میں ابھی ہمیں تین گھنٹے لگتے ہیں آسطور روڈ پہ آپ سولہ عرب یا اٹھانہ عرب لگا سکتے ہیں تو کانچے روڈ پہ اکیس عرب لگا سکتے ہیں دو عرب کیا نہیں لگا سکتے ہیں آمین بھئی بہت مہربانی ہے بہت شکریہ بہت مہربانی ہے بھئی آپ کا تینکیو آپ نے دیکھا آپ کے فیڈبیک کا انجازہ رہے گا پروگرم ٹاکرس اپنے مہزبان ایمان شاہ کو جزار دیچی اللہ حافظ